الحمدللہ حمدللہ اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا تیروں درس اور اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے جس کا آغاز کر رہے ہیں یہ درس سورہ بنی اسرائیل کے دو رکووں پر مشتمل ہے جو اٹھارہ آیات پر مشتمل ہیں رکو نمبر تین اور رکو نمبر چار اس زمن میں سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ ہمارے اس منتخب نساب میں جو مضامین کے ترتیب ہیں اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کہاں ہیں اس منتخب نساب کا پہلا حصہ جس میں چار اصباغ شامل ہیں وہ جامع دروس ہیں جن میں انسان کے نجات اور فوض و فلاح کے شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا سورة العاصر ان میں پہلا درس ہے پھر آی اے بر پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکو پھر حامیم اور سجدہ کی کچھ آیات یہ چاروں مقامات نہایت جامع ہیں اس اعتبار سے کہ انسان کی فوض و فلاح اور اس کی کامیابی کے جو لوازم اور شرائط ہیں ان سب کا اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ان چاروں مقامات پر موجود ہیں اس کے بعد حصہ دوم میں ایمان کے مباحث آئے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی تفاصیل کیا ہیں ایمان کن کن باتوں کے ماننے کا نام ہے ایمان کی اقسام کیا ہیں ایمان کی ترکیب سنتیسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے یہ مباحث ہیں کہ جن پر ہمارا اس منتخب نساب کا حصہ دوم مشتمل تھا اس کے بعد تیسرا حصہ اس میں عمل صالح کی تشریح پر کچھ مقامات مشتمل ہیں چنانچہ پہلا درس جو تھا وہ عمل صالح کے زمن میں انفرادی شخصیت انفرادی صیرت انفرادی کردار ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی پھر ہم نے دو حصوں میں منقسم کیا ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی روح سے تعمیر صیرت کے منیادی جو لوازم ہے وہ کیا ہے یا اساسات تعمیر صیرت کی اساسات کیا ہے چنانچہ وہ پہلا درس تھا اس تیسرے حصے کا اور وہ دو مقامات پر مشتمل ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات دوسرا سبق سورہ فرقان کے آخری رکوع پر مشتمل تھا اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت یعنی دل آویز شخصیت بندہ مومن کی شخصیت جو خد و خال ہونے چاہیے وہ ہے کہ جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہمارے سامنے آئے یہ دو دروس گویا کہ انفرادی سیرت انفرادی کردار انفرادی سطح پر عمل سالے کی تشریع اور تفسیر پر مشتمل تھے اس سے آگے اب اجتماعیت کی طرف پہلا قدم تھا آئلی زندگی ایک مرد اور ایک عورت کے ماں بین رشتہ اس دواج قائم ہوتا ہے جس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے یہ گویا کہ انسانی تمدن اور انسانی اجتماعیت کا پہلا قدم اس آئلی زندگی کے زمن میں کیا بنیادی ہدایات ہیں اگرچہ اس پر ہمارے اس متخب نصاب میں تو صرف سورہ تحریم شامل ہے لیکن اس مرتبعہ ہم نے کچھ اضافہ کیا اور خاندان کے استحکام کے لیے جو بنیادے قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمائی ہے سورہ نسا کی آیات کے حوالے سے کچھ اور مقامات کے حوالے سے ہم نے ان پر تفصیلی گفتگو کی اب خاندان کے اطارے سے آگے ہم چلتے ہیں تو خاندان کے مجموعے کا نام خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے اب جو معاشرتی زندگی کے زمن میں قرآن کے ہدایات ہیں در حقیقت یہ ہمارا جو چوتھا درس ہے یہ اس پر مشتمل ہے اور اس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے یہ دو رکوع شامل کیے ہیں تیسرا اور چوتھا رکوع اس زمن میں اب پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرہ کہتے کسے اصل میں تو عشر کا لفظ آتا ہے دس کے لیے اور اسی معادنے سے یہ لفظ جو ہے قسرت کے ساتھ قرآن مجید نے استعمال ہوا ہے لیکن گویا کہ ایک مجموعہ لوگوں کا مجموعہ اسی لیے رشتہ داروں کے لیے عشرہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں وَأَنظِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ حضور کو جو ابتدائی احکام دیے گئے ہیں سورہ شورہ کی آیت نمبر چودہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی عزیزوں کو رشتہ داروں کو تو عشرہ کا لفظ آتا ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے چنانچہ یہی لفظ دو مرتبہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں بھی اور سورہ مجادنہ کی آیت نمبر بائیس میں بڑی مشہور آیت ہے جو ہمارے اندروس میں بار بار دور آئی گئی ہے قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَعَمْوَالُنِ پیٹے بھائی بیویاں اور پھر لفظ آیا عشیرہ تک یہ عشیرہ جو ہے یہی خاندان یہی در حقیقت انسان کا کنبہ خاندان برادری پھر سورہ مجادلے میں بھی آیا ہے یہی لفظ آیا ہے اس کی آخری آیت میں آیت نمبر بائیس میں کہ تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو جو واقع تن اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں وَعَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِرَتَهُمْ چاہے وہ ان کے بھائی ہوں باپ ہوں بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں لیکن تم نہیں دیکھو گے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں وہ ان کے ساتھ کوئی بھی قلبی رشتہ رکھیں پھر یہی لسورہ نسا کی آیت نمبر انیس میں آیا ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَاشِرُوْهُنَّ یہ در حقیقت باب مفعلا سے ہی لفظ بن گیا معاشرت معاشرت جو ہے وہ اس سے باب مفعلا ہے یعنی مل جل کر رہنا عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے ساتھ معاشرت جو ہے حسن معاشرت کے ساتھ معاملہ کرو گویا کہ جو خاندانی نظام ہے اس میں ہدایت نہیں جا رہی ہے کہ اگرچہ مرد کو قوامیت عطا کی گئی ہے یہ وہی مقام ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں الرجال و قوامون علم نسا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری اس قوامیت اس سے استبداد وجود میں آئے اور اس سے ان پر کوئی جبر کیا جائے ان کے حقوق تلف ہو جائیں بلکہ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ معاشرت حسن معاشرت کا حکم دیا گیا یہ جو معاشرت ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے زمن میں اہم ترین شئے تو وہی ہے آئلی نظام اس لیے کہ معاشرہ کہتے ہیں کسے خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے معاشرے کی اکائی خاندان ہیں اس لیے لفظ جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ خاندان کے سنسلے میں آیا عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ گویا کہ اگر خاندان کا ادارہ مستاقم ہے تو معاشرہ مستاقم ہوگا خاندان کے ادارے میں خیر ہے صلاح ہے فلاح ہے پورے معاشرے کے اندر خیر اور صلاح اور فلاح جو ہے وہ اس کا ظہور ہو جائے گا اگر خاندان میں فساد ہے اس کی چولے ڈھیلی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پورے معاشرے کی چولے ڈھیلی ہو جائیں گے اس کے اندر فساد کا ظہور ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آئلی قوانین جو ہے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں دو رکو مسلسل اسی مضمون پر گئے ہیں پھر اس کے علاوہ سورہ نساء میں پھر ایک پوری سورہ طلاق جو ہے اسی موضوع پر قرآن مجید میں ہے اور بھی مختلف مقامات پر احکام آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ خاندان کے ادارے کو مستحقم رکھنے پر جتنا زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے جتنے تفصیلی قوانین آئلی قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق قوانین کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ وہی اصل اکائی ہے خاندان کے اندر استحقام ہو اور صلاح ہو اور فلاح ہو تو پورے معاشر کے اندر اس کا ظہور ہو جائے گا البتہ اس سے آگے بڑھ کر ایک کانسپٹ ہے کہ جو قرآن دے رہا ہے جو اب ہمارے سامنے آئے گا سوشل ایولز اور سوشل ویلیوز وہ معاشرتی اقدار کونسی ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہیے کن چیزوں کے اندر ان کو پھیلایا جائے ان کے لیے ترغیب ہو تشویق ہو ان کو پروموٹ کیا جائے اور وہ سوشل ایولز کونسے ہیں کہ جن کی ریڈیکیشن مطلوب ہے کہ ان کا صدبات کیا جائے دور دور تک راستے روک دیے جائیں تو معاشرے کی اصلاح در حقیقت ان دو چیزوں پر مبنی ہے کہ سوشل ویلیوز آلہ جو معاشرتی قدریں ہیں ان کا شعور بھی ہو ان کا احساس بھی ہو ادرات بھی ہو ان کو تقویت پہنچائی جائے ان کو پروموٹ کیا جائے اور سوشل ایولز کے بارے میں ذہن بالکل کلیر ہو اور اس کے بارے میں ہر امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ ان کا صدبات کیا جائے انہیں ریڈیکیٹ کیا جائے تو در حقیقت اس مقام پر آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرتی اقدار مصبت معاشرتی اقدار جن کو اسلام چاہتا ہے کہ فروغ دیا جائے پروموٹ کیا جائے وہ کونسی ہے اور وہ سوشل ایولز کونسے ہیں جن کو قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان کا استیصال کیا جائے ان کو ایر ایڈیکیٹ کیا جائے ان سے معاشرے کو پاک کیا جائے دوسری بات اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ جو انسانی اجتماعیات کا یہ مرحلہ ہے معاشرہ در حقیقت جو تمدن کا ارتقاع ہوا ہے قدریجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل تک یا یوں کہیے کہ چونکہ آپ سے پہلے جو اصل میں جو جس کو شریعت کہا جائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں جن میں کے آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ در حقیقت اسی شریعت موسیٰ کی تنفیذ کے لیے اور اسی کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ورنہ شریعت جو ہے وہ تو شریعت موسیٰ ہی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے تک شریعت محمدی نے آکر ریپلیس کیا ہے شریعت موسیٰ کو ان دونوں پر درود بھی بھیجے اور اللہ تعالی کی رحمتیں ہو علیہما صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ابھی تمدن کا ارتقاع اس سطح تک نہیں آیا تھا اس سے آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں ریاست کا تصور یا کوئی بڑی ایمپائرز کا تصور بلکہ ابھی صرف معاشرے کا ایک تصور تھا اور اس معاشرے میں کیا خیر مطلوب ہے اس معاشرے میں کن برائیوں کو دور کرنا مقصود ہے اسی حد تک ہدایات تھیں جو اس وقت تک دی گئیں اس اعتبار سے آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن مجید میں جو ملی زندگی اور پھر قومی زندگی اور ریاستی زندگی کی سطح پر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اگلے درس میں آئیں گی سورہ حجرات میں یہاں در حقیقت وہ مقام ہے کہ جو معاشرتی زندگی تک کی ہدایات پر مشتمل ہے اور ہمیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں یہی تک بات نظر آتی ہے اس لیے کہ ابھی ان کے زمانے میں تمدل کا ارتقاء اس سے آگے گیا ہی نہیں تھا اسی اعتبار سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان دو رکوعوں میں جو احکام آ رہے ہیں اور یہ احکام دونوں طرح کے ہیں اوامر بھی ہے نواہی بھی ہے دوز بھی ہے ڈونٹس بھی ہے یہ کرو یہ لازم ہے یہ واجب ہے اور یہ ہرگز نہ کرو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ دوز اور ڈونٹس یہ اوامر اور نواہی جو آ رہے ہیں اس مقام پر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر اللمہ کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ جو تورات کے احکام عشرہ تھے ٹین کمانمنٹس در حقیقت اس مقام پر سورہ منی اسرائیل میں انہی کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید نے لے دیا ہے یہ ہے گویا کہ قرآن مجید میں جو اب آگے کی تعلیمات آ رہی ہیں ان کے اعتبار سے یہ گویا کہ تمہید ہے اور اس میں آخری جو ہدایات تھی جو تورات کی تھی وہ اس میں شامل کر لی گئی اب اس سے آگے کا معاملہ جو ہے وہ گویا کہ ایکسکلوسیف ہے وہ شریعت محمدی اور قرآن مجید کی جو تکمیلی ہدایت ہے وہ اس سے متعلق ہے تو یہ در حقیقت جو احکام عشرہ ہیں تورات کے ٹین کمانمنٹس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا قرآنی کورشن ہے اس اعتبار سے اس سے پہلے جو ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے ان تین دو رکوعوں میں اور اٹھارہ آیات میں جو احکام آئے ہیں قرآن مجید میں تین اور مقامات ایسے ہیں جن پر بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی یہ بعد میں میں ان کی تلاوت بھی کروں گا اور ترجمہ جب ہم کریں گے ان آیات کا تو تقابل کے لیے میں چاہوں گا کہ ان مقامات کا بھی ہم ایک سرسری طور پر جائزہ لے لیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس اور وہاں سے لے کر اٹیس تک پھر سورہ انعام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک رکوع ہے اس میں چار آیات ہیں لیکن چار آیات طویل ہیں جو ان دو رکوعوں میں تعلیمات آ رہی ہیں وہ ایک رکوع کے اندر موجود ہیں گویا کہ ان دو رکوعوں میں جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات آئیں گی اگر ان کو ایک خلاصہ دیکھنا ہو ایک آیت میں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی ہے ذرا مزید تفصیل دیکھنی ہو وہ سورہ نساء کی تین آیات کے اندر اور زیادہ تفصیل چاہیے ہو تو وہ سورہ انعام کے پورا رکوع ہے انیسما رکوع اس کے اندر اور پھر اگر اس کی مزید جو تشریح ہے وہ ہے کہ جو اس مقام پر ہے تو ہمارے تو اس منتخب نساء میں اصلاً تو ہم جو اس کو ٹیکس کی حیثیت سے پڑھیں گے وہ تو یہی دو رکوع ہیں لیکن حوالے کے لیے میں نے کہا ہے اور بعد میں ہم ان کی تلاوت بھی کر لیں گے تاکہ وہ اصول پھر واضح ہو جائے کہ قرآن مزید کی یہ شان ہے کہ القرآن یفصر بازہ بازہ قرآن مزید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے یہ کتابم متشابہن ہے کتابم متشابہن مسانیاں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں دہرا دہرا کر بھی آتے ہیں اور اس کا ایک خاص اسلوب یہ ہے جو سورہ حود کے آغاز میں بیان کیا گیا یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کی آیات بڑی محکم بھی ہیں بہت گاڑی بہت ہی پختہ بہت پروفاؤنڈ پھر ان کی تفصیل بھی موجود ہے کتابم متشابہن تو اس کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے آ جائے گی سورہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تمہیدن کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی ابتدام اور اختتام پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ موجود ہے پہلا رکوع جو ہے اس میں ان کی تاریخ کے چار ادوار کا ذکر موجود ہے پھر آخری رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیسرت اور پھر ان کا مصر سے نکلنا اور ان کا نجات پانا فیرون کے ظلم سے اور پھر ایک اور بھی ہے یہ قیامت سے قبل ان کا ایک نقشہ ہوگا کہ ان کو سمیٹ کر کسی ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا جس کے اس وقت ہمارے سامنے عملی تعبیر موجود ہے کہ پوری دنیا سے یہ اسرائیلی ہیں یہودی ہیں وہ گویا کہ کھچ کھچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر کہیں کورے کرکٹ کو کسی جگہ جمع کر دیا جاتا ایسا انہیں اسرائیل میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہی ان کا پھر اجتماعی مدفن بنے گا وہی ان کا اجتماعی قبرستان بنے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد جن حالات کی خبر دی گئی ہے احادیث صحیحہ میں تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ کے یہ اس درمیان میں تیسرے اور چوتھے رکوبے یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں یہ گویا کہ ان کا ورشن ہے یہ احکام اشرا کا جو ہمارے سامنے آ گیا ہے اب آئیے کہ ہم ان آیات کے تلاوت کر لیں اور ان کا ایک روان ترجمہ کر لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا مضامین ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ذرا اس کو فوکس کرنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کے اس کے سوا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ اگر پہنچ ہی جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو احدوہما او کلاہما ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ تو ان دونوں سے اُف تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان دونوں کو جھڑکو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور بات کرو ان سے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ نرمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جھکا کر رکھو ان کے سامنے اپنے بازو شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا اور دعا کیا کرو کہ اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرماؤ کما رب بیانی صغیرہ جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا کوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا رَبَّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں کے اندر ہے تمہارے دلوں کے اندر ہے تمہارے باطل کے اندر ہے اِن تَكُونُوا صالحین اگر تم واقعی نیک ہوئے اگر تم واقعی درست ہوئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّوَّابِينَ وَفُورًا تو یقین الوح یعنی اللہ جو رجوع کرنے والے ہیں ان کو بخشنے والا ہے ان کو معاف فرمانے والا ہے ان سے درگذر فرمانے والا ہے وَعَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور قرابت داروں کو ادا کرو ان کا حق وَالْمِسْكِينَ اور مَسَاقِينَ کو وَابْنَ السَّبِيلِ اور مُسَافِرَ کو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اور مَتْ اُرَاؤُوا اپنی دولت فضول خرچیوں میں اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ یقیناً مال کو فضول خرچ کرنے والے فضول خرچیوں میں اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ اور نافرمان تھے وَإِمَّا تُعْرِدَنَّ عَنْهُمُ اِبْتِغَا رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوحَا اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے ان سے سے مراد جو بھی مانگنے والے ہیں قرابت دار ہیں مسکین ہیں اگر ان سے اعراض کرنا پڑ جائے اس وجہ سے اِبْتِغَا یہ مفرول لہو ہے بس سبب اس کے اِبْتِغَا رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ کہ تم خود امیدوار ہو اپنے رب کی رحمت کے یہ گویا کہ اشارہ کنایا استعارہ ہے کہ اگر تم خود تنگ دست ہو تمہارا خود حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بدد کر سکو اس وجہ سے تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو اس منا پر اگر تمہیں عراض کرنا ہی پڑ جائے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِنْ سُورًا تو ان سے بات کہو درمی کی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً الٰعُنُقِكَ اور مت کر لو اور نہیں کھول دو انہیں کل کا کل کھول دینا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور ہارے ہوئے تھکے ہوئے بے ہمت ہو کر اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاؤ وَيَقْدِرْ یقیناً تمہارا رب ہی ہے کہ جو کھولتا ہے رزق کو جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لئے چاہتا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کے باعث نَحْدُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ہی رزق دیں گے ان کو بھی اور خود تمہیں بھی اِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْعًا کَبِيرًا یقیناً ان کا قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے بڑی نادانی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور زنا کے تو قریب تک مت جاؤ اس کے قریب تک مت پھٹکو اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا یقیناً وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے وَسَا سَبِيلًا اور بہت برا راستہ ہے وَلَا تَقْلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہر آیا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی اگر قانون کی زد میں آگئی ہے کسی کی جان تو بات دوسری ہے إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا اور جسے قتل کر دیا جائے ناحق ظلم کے ساتھ فَقَدْ جَعَلْنَا لِمَلِيِّهِ فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْلِ تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا یقیناً اس کی بدد کی جائے گی یقیناً اس کے ساتھ تعاون ہوگا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيَّ اَحْسَنُ وَرْمَتْ قَرِیب جاؤو یتیم کے مال کے مگر اس طور سے جو سب سے اندہ ہو بہت ہی آلہ بہت اندہ حتیٰ يَبْلُغَ شُدَّح یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری قوت کو وَعَوْفُ بِالْحَد اور اہد کو پورا کیا کرو إِنَّ لَحْدَ كَانَ مَسْئُورًا یقیناً اہد کے بارے میں باز پرس ہوگی وَعَوْفُ الْكَعْلَ اِذَا قِلْتُمْ اور پیمانے کو پورا بھرا کرو جبکہ تم ماب کر دے رہے ہو وَوَذِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وضن کیا کرو سیدھ ہی ترازو کے ساتھ سیدھ ہی ڈنڈی کے ساتھ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَلُ تَعْوِلًا یہی بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے مفید تر بھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور مت پیچھے پڑو اس شئے کے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ یقیناً کان اور آنکھیں اور دل کُلُّ ذَالِكَ کَانَ عَنْهُمَسْئُ کُلُّ اُلَائِكَ کَانَ عَنْهُمَسْئُولَ ان میں سے ہر شئے کے بارے میں باز پرس ہوگی ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحَا اور مت چلو زمین میں اکڑ کر اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ یقیناً تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہیں تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو بلندی میں کُلُّ ذَالِكَ کَانَ سَيِّهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَتْرُوحًا یہ تمام چیزیں ان کی جو برائی ہیں وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہے ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ ہیں وہ باتیں جو وحی کی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے یہ ہے دانائی یہ ہے حکمت یہ ہے عقل کی پختگی کی باتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ لَاہً آخَرُ اور ہر قضمت ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی اور علاق کو فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا تو جھوک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر ملامت زدہ ہو کر دھکے دیے جا کر اَفَاسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ لوگوں سوچو کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے ترجیح دی ہے تمہارے رب نے بیٹوں سے وَتَّخَضَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا اور خود اپنے لیے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں اختیار کر لی ہیں اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا واقعہ یہ ہے کہ تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو بڑی گستاخی کی بات ہے جو اللہ کی جناب میں کہہ رہے ہو صدق اللہ العظیم اب آئیے ہم اس کے بارے میں ذرا پہلے تو بحثیت مجبوعی کچھ باتوں پر غور کر لیں اور اس میں اب ہمیں تقابل بھی کرنا ہے پہلی بات جو ہم یہاں پر نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اول و آخر توحید و شرک کا بیان ہے وَقَوَا رَبْدُكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا بات یہاں سے شروع ہوئی اور ختم ہوئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَدْلَهِ الٰہًا آخر فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبْدُكَمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا بلکہ اس کی پہلی جو آیت ہے وَقَضَا رَبْدُكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اس سے متصلا قبل دوسرے رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ بھی اسی موضوع کی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهَ إِلَاحًا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ لیکن یہ رکوع جو شروع ہوا ہے ہمارے اس درس کی پہلی آیت ہے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اب یہاں پر جو بات لوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ان فرادی شخصیت کی تعمیر کے زمن میں جو دونوں مقابات ہم نے دیکھے وہاں اول و آخر نماز کا ذکر تھا ابتداء بھی ذکر ابتداء میں بھی نماز کا اختتام بھی نماز پر جیسے کہ قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون اور پھر آخر میں والذینہم علی صلاواتہم یحافظون معلوم ہوا کہ اول و آخر یہ ہے نماز انفرادی صیرت و کردار کی تعمیر کی جو اساسات ہیں ان کے زمن میں نماز کی جو اہمیت ہے وہی جو پورا نظام ہے اجتماعی معاشرتی نظام سے لے کر اب ریاستی سطح تک در حقیقت توحید ہے اس کے لئے اول و آخر پورا جو ہماری اجتماعی اقدار ہے وہ بھی در حقیقت توحید کے برگو بار ہے پورا جو ہمارا اجتماعی نظام ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں اہم ترین مسئلہ کیا ہے حاکمیت اور توحید کی کرولری کیا ہے اِلِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے حاکمِ مطلق صرف اللہ ہے با فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی مطانِ آزری اسی طرح معاشرتی سطح پر انسانوں کی برابری پیدائشی طور پر کوئی انسان بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی گھٹیا نہیں کوئی بڑھیا نہیں کوئی عالی نہیں کوئی عدنہ نہیں یہ بھی در حقیقت ایک ہی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اس اعتبار سے تمام انسان مصابی ہے اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے خالق ہم ہے تمہارے سب کے اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وحدتِ آدم اور وحدتِ الہ گویا کہ اس کی بنیاد پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ پیدائشی اعتبار سے برابر ہے کوئی عالی نہیں کوئی عدنہ نہیں کوئی بڑھیا نہیں کوئی بھٹیا نہیں اسی طریقے سے جو ہمارا پورا معاشی نظام اسلام کا اس میں ملکیت کا تصور مالکِ حقیقی صرف اللہ بندہِ مومن امین حق مالکست بندہِ مومن تو در حقیقت امین ہے ملکیتِ تامہ وہ صرف اللہ کے لیے جیسے حاکمیتِ مطلقہ صرف اللہ کے لیے سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری چاہے وہ ایک فرد ہو اور چاہے وہ پوری قوم ہو چاہے وہ پوری نوع انسانی ہو انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت ابتداء اور انتہا انتمام معاملات کا احاطہ کرنے والی شہ جو ہے وہ در حقیقت توحید ہے لہٰذا یہاں اول و آخر توحید کا ذکر ہے وَقَضَا رَبَّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا اور اختتام لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ لَا حَنْ آخَرْ فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا البتہ ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے توحید کی دو قسمیں ہیں ایک توحید عملی ہے ایک توحید عقیدے کی توحید عقیدے کا اختتام پر ذکر ہوا ہے لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ لَا حَنْ آخَرْ اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی الہ نہ بنا لینا اور اس کی ایک اہم ترین جو اس کی ایک قسم ہے کہ جیسے کہ مکہ کے لوگوں نے اور عرب کے لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا وَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَصِيمًا وہ ہے عقیدے کی توحید اور عقیدے کا شرک اور جو ہے توحید عملی اور شرک عملی اس کے ذکر سے باشروع کی گئی ہے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا یہ ہے توحید عبادت تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت پوجو مت بندگی کرو سوائے اس کے کسی کی یہ جو ہے عبدیت کلیتاً اللہ کے لیے ہو جائے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ پس بندگی کرو اللہ کی اپنے پوری دین اور پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تو توحید کے یہ جو دو پہلو ہے توحید عملی اس کا آغاز میں توحید عقیدے کی اس کا ذکر اختتام پر لیکن یہ کہ اول و آخر توحید ہے دوسرا معاملہ جو اہم ہے وہ ہے ادائے حقوق کا جیسے کہ حبارہ جو منتخب نساب کا تیسرا درس ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکو اس میں ادائے حقوق کی بحث آ چکی ہے انشکل لی ولی والدیک پہلی بات مہا شروع ہوئی تھی اس سے وَلَقَدَا تَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلْنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُمْ مُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِمْ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنَ اَنِشْكُرْ لِي وَلِبْالِدَيْكَ تو وہ شکر کا فلسفہ کہ انسان پر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے اس کا وہ احسان مند ہو اس کا حق مانے اس کا شکریہ ادا کرے اس کا شکر کرے سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے اور اس کا احسان کا حق ادا کرنا کیا ہے اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور پھر اللہ کے بعد ادائے حقوق میں والدین سب سے پہلے آئیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانًا اس کے بعد تدریجاً والدین کے بعد رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں یتین ہیں مسکین ہیں معاشرے میں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی سبب سے امداد کے محتاج ہیں یہ ان کا ایک حق ہے یہ جو ہر انسان کے اوپر اللہ میں رکھ دیا ہے تو در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل بنیادی فلسفہ ہے وہ شکر اور ادائے حقوق اور اس کے اعتبار سے اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ حکمت کا جو مضمون آیا ہے چنانچہ اس ابھی ہم نے جو ترجمہ کیا ہے ذَالِكَ مِمَّا وَخَعَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَلْحِکْمَةَ یہ ہیں وہ باتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ کی جانب وحی کی ہیں اس قسم حکمت اور یہی لفظے جس سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوا وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِللَّهِ تو ان دونوں مقامات کے مابین بھی ایک مشابہت ہے مناسبت ہے کتابا متشابہا مصانیہ اس کے تقابلی مطالعے سے بھی ہمیں بہت کچھ تہنبائی ملے گی اسی طریقے سے سورہ لقمان کے اس رکوع میں آخری بات آئی تھی وَلَا تُسَعِلْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْرَدِ مَرَحَ تغرور نہ ہو تکبر نہ ہو دردن میں خم نہ ہو کج کلاہی نہ ہو لوگوں سے اپنی جو ہے وہ رخ کو پھیرا نہ ہوا ہو بلکہ لوگوں کی طرف کشادہ ہوئی کے ساتھ انسان ان سے مخاتب ہو وَلَا تُسَعِلْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْرَدِ مَرَحَ یہاں بھی آپ نے دیکھا آخری بات یہی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْرَدِ مَرَحَ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْرَدَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر وہی توحید کا بیان آیا ہے تو یہ بھی گویا کہ ہمارے اس رکوع میں اس درس میں بھی مشابہت ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمیل جو تیسرا درس ہے منتخب نساب کا ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا مشابہت کا معاملہ سورہ لقمان کا جو آخری رکوع ہے اس میں تین گناہ آیتیں سب سے بڑھیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْاَحَنَ آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَامَا دیکھیں گے کہ یہی تین چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی آ رہی ہیں قتل نفس کا ذکر بہت صد و مت کے ساتھ آیا قتل ناحق اور یہ کہ زنا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اس کے تو قریب تک مت پھٹکو اس کے لیے میں بعد میں ارز کروں گا جب تفصیلن گفتگو ہوگی کہ اسلام کے معاشرطی نظام میں اس کو گویا کہ ایک بہت بڑے حدف کی حیثیت سے ایک بڑے اوبجیکٹیو کی حیثیت سے سامنے رکھا گیا ہے صد باب زنا کا اور اس کے لیے یہ کہ دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جو بھی اس کے دوائی ہو سکتے ہیں دائیات ہو سکتے ہیں مہرکات ہو سکتے ہیں ان کا صد باب کیا جائے تاکہ اس کے قریب تک بھی انسان نہ جائے یہ در حقیقت گویا کہ اوبجیکٹیوز ہیں اوبجیکٹیو پرنسپلز ہیں اسلامی معاشرت کے اور اسی پر مبنی ہے سطر کے احکام اور ہجاب کے احکام اور سیگریگیشن کے احکام جو تفصیل کے ساتھ آئے ہیں قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی تو اس اعتبار سے ایک تو ہمارے منتخب نساب کے حوالے سے یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکو اور سورہ فرقان کے آخری رکو کے ساتھ اس کی مشابق موجود ہے اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ کر لیجئے ان آیات کا بھی جن کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو مضمون یہاں آیا ہے اٹھارہ آیات میں دو رکووں میں وہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہاں کہاں آیا ہے اب یہ سورہ بقرہ کی میں آپ کو تیراسنی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں وَإِذَا خَذْنَا مِیسَا قَبْنِ إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمِ اللَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ عُرِضُونَ یہاں پر بھی دیکھئے ایک آیت کے اندر یہی گویا کہ نقشہ ہے نقشل میں خلاصہ یہی ہے اور یاد رکھو کہ جبکہ اللہ نے اہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کن کن باتوں کا لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ نہیں بندگی کروگے اللہ کے سوا کسی کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حُسْنِ سُلُوك وَذِلْقُرْبَى اور قرابتداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَا اور يَتِيمُونَ کے ساتھ وَالْمَسَاقِينَ اور مِسْكِينَوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ خُسْنَا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے وَعْقِيمُ السَّلَاةَ وَعْتُ الزَّقَاةُ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہاں پر چونکہ انفاق کا تذکر آیا ہے تفصیل کے ساتھ وہاں جو ہے لفظ زکاة ہی کے اندر اس کو سنو دیا گیا ہے یہ گویا کہ دین کی تعلیمات کی بنیادیں رہی ہیں ہمیشہ سے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا اسی طرح دیکھئے سورہ نساء کی آیات ہیں آیات 36-37-38 وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُسْرِقُوا بِهِ شَيَّمُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ کے بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک وَبِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ وَالجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَحْمَانُكُمْ اور اسی طرح حسن سلوک کرو اپنے قرابتداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ اور اس پڑوسی سے جو تمہارا قرابتدار بھی ہے اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے جس سے کوئی تمہاری قرابتداری نہیں ہے اور وہ بھی کہ جو تمہارا پہلو میں ساتھی بن جائے کہیں سفر کر رہے تو سفر میں ساتھی ہے بس میں جا رہے تو برابر کے سیٹ پر بیٹھا ہے یہ جو گویا کہ پڑوس کے یہ حقوق ہے کہ یہ عارضی پڑوس جو ہے اس کی بنا پر بھی حسن سلوک کا وہ شخص مستحق ہو جاتا ہے وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُسَافِرِ کے ساتھ حسن سلوک وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ اور جو تمہارے غلام ہوں تمہاری کنیزیں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے وہ لوگ جو شیخی خورے ہو فخر کرنے والے ہو اکڑنے والے ہو جو بخل سے کام لیتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کا وَيَكْتُمُونَ مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں جو فضل اللہ نے اپنا انہیں عطا کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خوشحال دیکھ کر کوئی سوال ہی کر بیٹھے وَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا مُحِينًا اور ایسے ناشکروں کے لیے تو ہم نے بہت ہی احانت آمیز رسوہ کن عذاب فراہم کیا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَانْ نَاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا اور وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس مقام پر آیا وَلَا تُمَسْ زِرْتَبْزِيرًا فضول خرچی میں پیسہ نہ اڑاؤ یہاں پہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ریاکاری میں یا تو لیکی کر رہے ہیں ریاکاری کی اور یا یہ کہ اپنی دولت کی نمو اور دولت کا جو ہے مظاہرہ مقصود ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو یہ طرزیہ من اختیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے وَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا اور جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہو وہ تو بہت برا ساتھی ہے دیکھیں یہاں جو فرمایا تھا کہ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ یہ مبذرین جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں بلکل وہی بات وہاں کہی گئی کہ شیطان جن کا ساتھی بن جائے وہ تو پھر بہت برا ساتھی ہے اسی طرح بھائی ہے کہ ذرا جو قریب ترین آتا ہے اس مقام کے قرآن مجید میں سورہ انام کا جو رکو ہے انیس ماں قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ لوگو آؤ سورہ انام میں بڑی تفصیلی بحث آئی ہے کہ تم نے کیا ڈھکوس لے خود بنا لیے ہیں فلان چیز حرام فلان چیز حرام فلان حیوان جو ہے فلان جانور فلان اوٹ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے مرد کھا سکتے عورتیں نہیں کھا سکتے وغیرہ وغیرہ یہ تم نے جو ایک شریعت منگھڑک بنا لی ہے یہ نہیں ہے اللہ کی دین کی اصل تعلیم اصل تعلیم کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں سناؤں کیا چیزیں حرام اور محترم ٹھہرائی ہیں تم پر تمہارے رب نے اب یہاں سے گنتی کیجئے اللہ تُشْرِكُو بِهِ شَئِعَا پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک وَلَا تَقْتُلُوْ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَا اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے باعث نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی دیں گے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اور مت قریب پھٹکو بے ہیائی کے کاموں کے چاہے وہ بالکل کھلن کھلا ہوں اور چاہے وہ خفیہ طور پر ہوں وَلَا تَقْتُلُوْ نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللہ بالحق اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہر آیا ہے مگر حق کے ساتھ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہیں وہ چیزیں جن کے اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو تدبر کر سکو غور و فکر کر سکو سوچ بچار کرو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اللہ باللَّتِي احسن حَتَّى يَبْلُغَ عَشُدَّا اور مت قریب جانا یتیم کے مال کے مگر اس طور سے کہ جو جہا آتندہ ہو نہایت آلہ ہو اس کے مال کی حفاظت کرو اس کو سمحال کر رکھو اس کو بڑھانے کی فکر کرو یتیم کے لیے اس کو ہڑپ کرنے کی فکر نہ کرو ہیلوں بہانوں سے اس کو ہڑپ کر جانے کی سکیمیں نہ بناو حَتَّى يَبْلُغَ عَشُدَّا یہاں تک کہ وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ جائے وَعَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْقِ اور دیکھو پیمانہ ہو یا وزن کر رہے ہو پورا پورا کیا کرو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا لَا وُسْعَحَا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو وَلَوْكَانَ زَا قُرْبًا اور جب کوئی بات کہو کہیں کسی مسئلے میں رائے دو کوئی فیصلہ کرو تو عدل سے چاہے وہ قرابتدار ہو اس کو نہ دیکھو کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے جس کی تمہیں کوئی حمایت کرنی ہے یا طرف داری کرنی ہے بلکہ یہ کہ جو عدل کا تقاضہ ہے پورا کرو وَبِعَحْدِ اللَّهِ عَوْفُو اور سب سے بڑھ کرتو جو اللہ کا عہد ہے اسے پورا کرو اسے نباؤ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُون اور یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم نصیت اخص کر سکو وَأَنَّ حَاذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے پس اس کی پیرمی کرو زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَدْتَقُون یہ ہے جو اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے تاکہ تم تقویٰ کی روش اختیار کرو یا یہ کہ تم اللہ کی عذاب سے بچ سکو سُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ اب یہاں اشارہ کر دیا گیا یہی چیزیں تھیں جو ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی اور موسیٰ کے ذریعے سے ہدایت بنا کر گویا کہ بنی اسرائیل کو عطا کی تھی یہی ہدایات ہیں اس کے بعد فرمایا وَحَاذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ اور موسیٰ کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب ہے قرآن حکیم کہ جو ہم نے نادل فرمائی ہے برکت والی بنا کر پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے معلوم ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کر رہا ہے دوسری شان یہ قرآن وہ ہے احکمت آیاتہ سُمَّ فُسِّلَتْ مِلَّدُ الْحَكِمِنْ خَبِيرُ ایک آیت میں مضمون دیکھنا ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیرہ سی تین آیات میں دیکھنا ہو سورہ نسا کی آیات چھتیس سینتیس اٹیس وہی مضمون ایک پورے رکوع میں دیکھنا ہو سورہ انعام کا انیسمہ رکوع وہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے یہ دو رکوع کے جو اس وقت زیرے درس ہیں اور ان میں در حقیقت وہ بنیادی اصول دے دیئے گئے ہیں انہی میں وہ دوس بھی ہیں دونٹس بھی ہیں کیا کرنا ہے معاشر تی سطح پر کس شئے کو پروموٹ کرنا ہے کیس کا فروغ کا احتمام کرنا ہے کن چیزوں کا استیصال کرنا ہے کن چیزوں کا صد باب کرنا ہے اور یہ ہے اصل حکمت اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی ان چیزوں کی اس اصل اہمیت کو نہیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ رہنمائی انسان کو آتا ہو سکتی ہے ذرا سا کہیں ادم توازن پیدا ہوتا ہے انسانی تمدن کے معاملات میں لیکن پھر یہ کہ یک لحظہ غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد ذرا سا ادم توازن جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک جو ہے اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اس کا انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا جب فساد پیدا ہو چکتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن پھر اس غلطی کا ازادہ کرنے کے لیے پھر انسان جو کوئی بھی اپنے ذہن سے تجویز کرتا ہے اس میں پھر کہیں اونچ نیچ پھر کہیں کوئی ادم توازن یہی افرات و تفریت ہے در حقیقت کے جو پوری نوع انسانی کا مقدر بنی ہوئی ہے کہ رستز بک یک بنتا افتاد در بندے دگر اگر کسی ایک مسئیبت سے چھٹکارہ ملتا ہے انسان کو تو دوسری مسئیبت میں مقتلع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں حکمت کی باتیں یہ جو دانائی کی باتیں ہیں یہ جو انسانی تمدن کے لیے بنیادی اصول ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی عطا فرما سکتا تھا اور اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں ان پر غور و فکر کریں ان پر تدمر کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر یہ کہ ان کو اپنا رہنما بنائیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم